بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں اکم عزبان محسن شہزاد مغیل وڑا میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں نا دیکھا مدشتہ کچھ دنوں سے جب سے عمران خان صاحب کو دو تین کیسیز میں سزائیں سنائی گئی اس کے بعد کچھ سوشل میڈیا پر ایک پرابگیٹہ چل رہا ہے اور لوگ پرابگیٹ یہ کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نواز شریف جو تھا نواز شریف کے پیچھے تو بڑے بڑے خاندان تھے نواز شریف تو ایک اثر و رسوخ والی شخصیت تھی نواز شریف تو ایک بہت بڑا خاندان تھا شریف خاندان جن کے اپنے قطر کے ساتھ قطری شہزادوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی سودیہ فیملی کے ساتھ جو سودیہ کی بادشاہ فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں تو ان کو تو جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی یہ نواز شریف کو جب جو ہے وہ مارشلہ لگائی گئی شرف پروید مشرف صاحب نے اس وقت وہاں سے ترکی نے اکاموڈیٹ کر کے اندر بات کر کے سعودیہ میں ان کو بجوا دی ان کی جان بخشی کرا دی لیکن اب جب عمران خان پھنس گیا ہے تو عمران خان کے پیچھے تو کب بندہ ہی نہیں ہے عمران خان کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ یہ انٹرنیشنل ملکی ہونے کی بجائی یہاں پر تو اس کا پیچھے خاندان ہی نہیں ہے ان کا تو اسرور سوخ والا بڑا خاندان تھا تو یہ جو پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا آپ کو اس ویڈیو میں میں جواب دوں گا کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ عمران خان کے انٹرنیشنل لیول پر تعلقات نہیں تھے یہ ان کے پیچھے کوئی ملک کھرا نہیں ہوگا بلکہ ان کو تو بہت سارے ملکوں نے اس دوران پیچھلی آٹھ منوں میں آفرز کروائی اس کا اطراف بہت بڑے بڑے صافیق کر چکے ہیں کہ ان کو پھر بلکہ بقاعدہ کہا گیا کہ ملک چھوڑ جو باہر چلے جاؤ تو انہوں نے تو ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا ان کو تو یہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیولیشمنٹ باہر کے ملک اپروچ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے دوسرا ایک اور پراباگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں شیخ جو ہے وہ محمد بن سلمان جو ہے ایم بی ایس وہ جناب عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں جی یہ بھی بیانیاں چلایا جا رہا ہے جن کیونکہ جب توشہ خانہ کی گریوں نے گفت دی نوازشریف عمران خان کو اور عمران خان نے جا کے وہ گری بیچ دی اس وجہ سے محمد بن سلمان جو ہے وہ عمران خان صاح صاحب والی جو گری تھی وہ گری تو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے ایک پورے اپنے جو اس کے معاملہ تھے جو افیشلی معاملہ تھے جو قانونی معاملہ تھے اس کو تیہ کرنے کے بعد گری خرید کر بیچ دی تھی اور بیچنے کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جب سعودیہ گئے تو محمد بن سلمان پورے چالیس پنتالیس منٹ ان کو اپنی گاری میں بٹھا کے خود ڈرائیو کر کے پورے سعودیہ کی سہر کرواتے رہے ہیں اگر تو ان پر گصہ ہے اگر تو ان کے خلاف ہے تو وہ ان کو پرنگاری میں بٹھا کے سہر کیوں کرواتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل لیول پر کون کون سے ملک جو ہیں ان کے وزارہ آزم یا ان کے بادشاہ جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں اور جو عمران خان صاحب کو سزائے ہوئی ہیں مختلف کیسوں میں ان میں ان کو بچانے کے لیے کس کس نے زور لگایا سب سے پہلی بات تو ناظرین اکرام جو دبائی کے جو یو اے ای ہے اس کے جو پرائیم اسٹر ہیں اور دبائی کے روح لڑا ہے شیخ محمد بن راشد المختوم یہ جناب عمران خان صاحب کا صرف دوست نہیں یہ عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یو سٹیم میں کلاس فائل ہو رہے ہیں اب آپ یہ بات مطلب کس طرح یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا تو بیگرونڈ نہیں کوئی نہیں ہے وہ تو بڑی شخصیت ہے مطلب بڑا خاندار ہی اس کے پیچھے نہیں ہے تو عمران خان تو اتنا مطلب شروع سے ہی آکسفورڈ یو سٹیم میں پڑا اس کے ساتھ پرنے والے لوگ اور بھی مطلب شہزاد ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے مالی کے بادشاہ ہیں وہ اس کے کلاس فائل ہو رہے ہیں مطلب جو دبائی کے شیخ راشد المختوم صاحب ہیں وہ جو دبائی کے سٹم رولر اور پرائیم سٹر ہیں وہ ناظرین کرام عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یو سٹیم میں کلاس فائل ہو رہے ہیں دوسرا محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ابھی میں نے بتا بھی دیا کہ ان کے ساتھ ان کے اچھی دوستی تھی اور ان کے ساتھ جس طرح بھی معاملات تھے وہ آپ کو ابھی میں نے چند لمحے پہ دیا تیسرا جو ہے وہ جمائمہ صاحبہ کے حوالے سے بات ہے اب دیکھیں جمائمہ جو ہیں وہ یوکے کی ایک بہت بڑی گولڈ سمیت فیملی ہے اگر کوئی بات یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان کے پیشے کو بڑے لوگ نہیں ہیں اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا تو یہ بڑی غلط بات ہے اب جمائمہ جو ہیں ان کا یوکے میں برطانیہ میں ایک اثر و رسوخ رکھنے والا بڑا خاندان ہے گولڈ سمیت اب وہ جب مرضی چاہے آ کر برطانیہ کے ذریعے پری کام سے نکلوا کے باہر لے جائیں ٹھیک اور وہ ان کے سابق شور بھی ہے عمران خان صاحب کے بچے بھی برطانیہ کے نیشنل ہیں وہاں پر رہتے ہیں تو عمران خان صاحب سے کوئی نکلوانا جمائمہ صاحبہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن عمران خان خود روکتے ہیں وہ خود یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر جائیں اصل بات یہ ہے نا دکھر آپ تیسرا تین لوگ آپ کو بتا دیئے ایک آپ کو بتایا دبائی سعودیہ پھر لندن برطانیہ چوتھا ج جو ہے وہ روس روس کے جو پیوٹن ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے انتہائی اچھے تعلقات تھے عمران خان نے جا کے وہاں پر ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور روس میں جو ہے وہ پاکستان کا ان کے ساتھ تیل ایکسچینج کا معاہدہ بھی ہوا اس وجہ سے ہی تو عمران خان صاحب کے تعلقات ہی خراب اس وجہ سے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ عمران خان نے جا کے روس کی حمایت کی تھی اور روس کے جو پیوٹن ہے وہ تو عمران خان سے خوشی اس لیے تھے کہ وہ امریکہ کی مطلب امریکہ کی خلاف ور ہی کر کے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ روس میں آکر بیٹھے اور روس کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے اب پیوٹر جو ہے وہ تو عمران خان کے خود ایک بہت بڑے فین ہے ان کے بعد میں بڑی پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ساری باتیں موجود ہیں اب پیوٹر جب عمران خان صاحب گئے تھے وہاں پر رسیہ میں تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا تھا اس نے آپ کے سامنے اثر آپ جا کر سوشل میڈیا بھی بھی دیکھ لیں ناظرین کا پانچمہ پانچمہ چائنہ کے جو صدر ہے اب چائنہ چونکہ ایٹی امریکہ ہے اور روس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایٹی امریکہ ہے اب جب عمران خان نے سٹینڈ لیا مطلب امریکن بلاک کو چھوڑ کر وہ رشین بلاک میں شامل ہوئے تو رشیا نے اس وجہ سے عمران خان کو بڑا پسند کیا اس لئے پیوٹر بھی عمران خان کو پسند کرتے تھے دوسری جانے چائنہ چونکہ ایٹی امریکہ ہے اس لئے چائنہ جو ہے وہ بہت عمران خان کو پسند کرنے لگا کہ یہ بہت بہادر لیڈر ہے اور چائنہ کے جو لوگ ہیں چائنہ کے جو سابق صدر ہیں مطلب جو چائنہ میں صدر تھے جب عمران خان صاحب پرائیم ایفٹر تھے تو وہ ان سے جا کے ملتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلقات تھے چائنہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے گورنمنٹ نے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں جب عمران خان صاحب کی اقومت تھی تو بہت سارے پروجیکٹ کی ہیں بڑے کام کی ہیں ان کو تو چائنہ بھی چھلا سکتا ہے پھر ناظرین کرام پانچ نام آپ کو بتا دیئے چھٹا نام چھٹا جو ملک ہے وہاں ترکی ترکی کے صدر عردگان صاحب کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے عردگان صاحب جب ملتے تھے عمران خان صاحب کو سپیشل اٹھ کر ملتے تھے بیٹھے ہوتے تھے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ وہ ایک کانفرنس میں صاحب اکٹھے تھے عمران خان صاحب آئے تو عردگان صاحب اٹھ کر کھڑے ہوگے استقبال کیا اور ان سے سلام دعا کی اور عردگان صاحب نے بقاعدہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ اس بات کے قائل ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس نے ساون ممالک کو اپنے جنڈے کے تلے اکٹھا کر دیا پاکستان کے اور اوائیسی دو دفعہ پاکستان میں بلائی اور سارے بڑے ممالک جتنے میں ہیں مطلب جتنے بڑے ممالک اسلامی ممالک ہیں ان سب کے جو سربراہان ہے وہ عمران خان کو ایک بڑی شخصیت اور بڑا لیڈر سمجھتے تھے اور ان کی لیڈرشپ میں نیچے آ کر کام کرنا پسند کرتے تھے اس کا ثبوت جو ہے وہ اوائیسی کی دو کانفرنسز ہیں جو دو کانفرنسز اوائیسی کی ہوئی اوائیسی وہ فورم ہے جس کو دو دفعہ عمران خان پاکستان لے کر آ چکے ہیں ستاون ممالک کے بڑے بڑے سربراہان جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سب پاکستان دو دفعہ عمران خان کی سربراہی میں آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ترکی کے صدر ہے تیب اردگان صاحب وہ اس بات کے قائل ہے کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے اور عمران خان جو ہے امت مسلمہ کا بہت بڑا لیڈر ہے اور عمران مسلمہ کو کٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب جس طرح ترکی نے دو ہزار دو میں مطلب نائنٹی نائن میں جب ان کی مارچلہ لگی مشرف صاحب کی تو تب جب نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالا تھا تو وہ ترکی نے اندر آکے معاہدہ کروایا اور بات یہ تیہ ہوئی کہ پاکستان چھوڑے گا اور وہ سعودیہ جا کر رہیں گے اب ترکی جیسے صرف تب انوال ہو کے نواز شریف کو چھروا سکتا ہے تو کیا تیہ بردگان عمران خان کو نہیں چھروا سکتے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مزاقرت کر کے تو چھروا سکتے ہیں اور انہیں شاید چھروا لگے کوشش بھی کیو اصل میں عمران خان ہی یہ نہیں چاہتے مطلب دور جانے کے تو ضرورت نہیں ہے نا ان کی جب بی وی جماعیمہ وہ بھی ان کو چھروا سکتی ہے برطاریہ گورنمنٹ سے زور ڈلوا کے تو وہ ملک چھوڑنے نہیں چاہتے اصل مسئلہ یہ ہے نا دن کم چھے آپ کو ملک گنوا دیئے انٹرنیشنل ساتھ ملک اب ملیشیا کے جو مہاتیر محمد ہیں ان کے ساتھ تو پوری دنیا جانتی کہ عمران خان کے کتنے ایڈیل تعلقات ہیں کتنے اچھے تعلقات ہیں وہ عمران خان کی کتنے عزت کرتے ہیں تو اب یہ آپ کو چھے ساتھ ملک میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے گنوا دیئے کہ جو عمران خان کے ساتھ ایک انتہائی اچھا تعلق رکھتے تھے اور عمران خان کو پسند کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ملک عمران خان اگر لوبی کریٹ کریں ان کے لوگ ان سے رابطہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی ملک آ کے رامس کو ان سے ڈیل کروا کے عمران خان کو باہر نکال دے گا مدب دور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا سعودیہ بھی یہ کام کر سکتا ہے یہ دبائی بھی کر سکتا ہے جو دبائی کا اسٹرائب رولر ہے وہ عمران خان صاحب کا کلاس فیلو ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا اصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود اس کو ملک چھوڑ کے باہر نہیں جانا چاہتے یہ تو ان لوگوں کے سردر دی ہے اگر تو عمران خان مان رہے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے تو وہ خود ان کو بے گیتے کہ ٹھیک ہے جاؤ پاکستان سے تو جان چھوٹے وہ تو چاہتے ہیں عمران خان کہیں چلا جائے پاکستان چھوڑ دے تو یہ ساری سیچیوشن آپ کے سامنے ہے دوسرا ناظرین کرام جب امریکہ میں گئے تھے امریکہ کے صدر جب آئے جو بائیڈن جو بائیڈن تو عمران خان کے خلاف تھے لیکن جب تک امریکہ کے صدر دونالڈ ٹرمپ تھے تو دونالڈ ٹرمپ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بیوی سیلفی لے تیری عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب عمران خان ایک انٹرنیشنل لیول کی سلابرٹی ہے کہ اس کے ساتھ جو خاتونے اول ہے امریکہ کی وہ بھی سیلفی لے رہی تھی وہ بھی تصویر لے رہا پسند کرتی تھی اب دونالڈ ٹرمپ عمران خان صاحب ذاتی طور پر بہت پسند کرتے ہیں تو اب تو وہ بھی انوال ہو کے ان کا ایک اشارہ چاہیے کہ یہ سارا کام ہو دے تو یہ ساری لوبی کریٹ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے مران خان صاحب کے لیے اور کسی اور ملک کا آکے اس میں ڈیل کرانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ مران خان یہاں سے نہ بھاگے گا نہ چھوڑے گا نہ مران خان کے پلیٹ لیٹس گرے ہیں نہ مران خان بیمار ہوئے ہیں نہ اس نے پاکستان چھوڑا ہے یہ ساری صورتحال مزید آپ کو اپ ڈیٹس دیتریں گے ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ